اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے اچھا جی اس میں کوئی شاک ہے پیپلز پارلٹی سے آپ کو نجات مل گئی ہے کہ گلہیں بڑھیں گیاں وہ ہمارے الائز تھے بی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم ہمارے پارٹنرز تھے اب ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اپنا 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 گئے ہیں آہ جو سیٹنا کٹرنگیاں تو اڑیاں فیر سگے ہو نہیں دورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ سیٹیں وافر ہوں گے اچھا جی میرا مطلب ہے کہ نون لیگ لیکشن نہیں لڑ رہی نون لیگ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہے اسی لئے سیٹس پوری ہوں گی مگر منیب صاحب کیا اتنی خوش ہے عوام آپ سے کہ آپ اتنی مجورٹی جیت جائیں گے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اکیس طریق کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں پاکستان اور میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف مالکہ ایک شخص کا نام نہیں ایک سوچ کا نام ہے اس حقام میں پاکستان واپس آ رہے ہیں خوشحالی پاکستان کی واپس آ رہی ہے پاکستان کا محسن واپس آ رہے ہیں وہ شخص واپس آ رہے ہیں جس نے پاکستان میں سب زیادہ کام کیا celeanh właściwie پاکستان میں ڈلیور کر کے دکھایا ہے غریب عوام کی امید واپس آ رہی ہے مزدور کی امید واپس آ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم ایلیکشن کی طرف جائیں گے عوام نکلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ قانون کو کامیاب کریں گے مگر کیا میاں صاحب کے ساتھ جو اتری چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ کوئی پٹرول بھی آ رہا ہے سستے نرخوں کے بلکل آ رہا ہے اور بجلی بجلی بھی آ رہی ہے پٹرول بھی آ رہا ہے یہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اور ڈالر بھی ساتھ ہی آ رہا ہے ڈالر بھی ساتھ ہی اس کی قیمت بھی کام ہوئی یہ تو یہ ہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جو فیکٹس ہیں اس سے ان ڈینائل چلے جائیں نہیں آپ بتائیں کون سے والے فیکٹس ہیں لیکن ہم لوگ اکنومکل ہوا رہا ساتھ اناس ہو آوے کہیں بھی پاکستان سے باہر کوئی پاکستانی کرنسی اکناللیج نہیں کر رہا ہے جیسے جیسے نئے حکمران آتے ہیں with new hopes because they want to prove themselves تو ہم تھوڑے بہتنا ڈینائل میں بھی چلے جاتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے اور پھر ایک دم سے بم پھڑتا ہے اور پیٹرول کی پیس سو روپے اوپر ہو جاتی ہے میں نے اس بار جب جون میں جب پیٹرول کی پیسز جب ہائی ہوئی تھی تو میں نے ایک در ایک سنس اف فیر نوٹس کیا سڑک پہ there was this vibe this energy that people were scared مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے گا it was 1 a.m I was going back home from shoot اور ایک سناٹا تھا سڑک پہ at the same time it was so crowded it was suffocating silence نہیں ہوتی ہے جیسے ابھی پھٹا ابھی کیوس ہوا because there's this sense of fear on the roads now صرف ایک دن عوام پٹرول آنا پوہے کہ میں جا کے کلا پوہوں کا سکیون میں نے ٹائم تینہ لگے گا اس پینک سے تو it's about survival یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بلکل درست باتیں ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں نواز شریف کی واپسی کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ نواز شریف کی جو ایکزمپل دے رہا ہوں 2013 میں جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے اور اس سے لے کے دوزار سارہ تک آپ پاکستان کے انڈیکس دیکھ لیں پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں وہاں پہ نہیں تھے چار پے ڈالر چار سال رہا ہے چینی پچاس روپے کیجی اویلیبل تھی ستر روپے ساٹھ روپے پٹرول رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہی شخص واپس آ رہا ہے وہی سوچ واپس آ رہی ہے مجھے پاند بتیں بڑا معصومانہ سا ایک سوال ہے آپ کے سارے سوال ہی بڑے معصومانہ میں حاصل میں وسیم ادامی سے کلاسز لیتا ہوں میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر یہ سب کچھ میاں صاحب کے آنے سے ہو جائے گا انشاءاللہ تو میاں صاحب ڈیڑھ سال پہلے کیوں نہیں آگئے حالات اور جو یہاں پہ ظلم کا بزار چل رہا تھا اچھا آپ بھی مانتے ہیں کہ ڈیڑھ سال میں ظلم کا بزار چلے ہم نے آکے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آکے چیزیں کنٹرول کی ہیں اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس ڈیٹ سال میں نہ آئی ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں نہیں بھائی نوٹ میاں صاحب ہمیں وہ والے چاہیے تھے آپ نے ہمیں غلط والے پکڑا دیئے ہم نے آرڈر کچھ کیا تھا میں ڈیلیور کچھ ہوئے وہی میاں نے انواشیف آ رہے ہیں جنہوں نے دو ہزار تیرہ میں آکے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہماری میمریز بڑی کم ہیں ہم بھول جاتے ہیں دو ہزار بائیس مارچ میں وہ والے میاں صاحب کیوں نہیں ملے ہمیں آپ کو وہ آپ مل رہے ہیں دیر آئے درست ہے میاں صاحب آ رہے ہیں دیر آئے درست ہے ڈیر سال میں ہمارا ستیانہ سوک ہے وہ سٹاپ گیف رینجمنٹ تھا اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ آتی تو آپ کو یہاں پہ ایک ہزار روپے کا لیٹر پٹرول ملنا ہے گری کر گیا آپ کی بات سے میرا صرف گلہ ہو رہا ہے آپ میرے گلے سے بچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایم آئی اس نے میں بچا لیا ڈیفالٹ نہیں ہوا ایبریٹنگ وہ والے میاں صاحب کیوں نہیں ملے ہمیں ہمیں آج کیوں دو ہزار تیس چوبیس تک انتظار کرنا پڑا آپ کو بالکل وہی والے میاں محمد نواز شریف مل رہے ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے جس کی پاکستانی قوم کو خواہش ہے چیزیں وقت پہ ہی اچھی لگتی ہیں اور مقررہ وقت پہ ہی چیزوں کا ہونا صحیح ہے مونی بھائی مینو شریف بگل دست ہو کہ میاں صاحب آن گئی پٹرول سستہ ملے گا انشاءاللہ ملے گا کہ میاں صاحب کیڑے پامپتے کھلوتے ہوں گے میاں صاحب اس ملک کی حکومت ہے وہ چلا رہے ہوں گے جس کے نیچے تمام پمپ آتے ہیں آئیل ریفانریز آتی ہیں جس کے نیچے سارا نظام آتا ہے مگر مجھے بتائیں میاں صاحب جب آکے یہ سب کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ لوگ تو وہی ہوں گے یا کوئی نئے لوگ بھی وہ انگلینڈ سے لے کر آ رہے ہیں جو آکے نئے طریقے سے سنبھالیں گے منسٹریز وہی لوگ ہوں گے میں آپ کو اس کی ایکزمپل دے دوں جو دوہزار تیرہ میں تھے جنہوں نے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا جنہوں نے ایک سو چار پہ پہ ڈالر چار سال رکھا تھا یہ وہی لوگوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو دوہزار بائیس میں بھی تھے دوہزار بائیس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ارے یار بھائی منسٹر تو وہی تھے نا مطلب وہی سعاد رفیق وہی ڈار صاحب وہی اور حالات کیا تھے کہ آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں انہی لوگوں نے وہی لوگوں گے مگر صرف میاں صاحب کی لیڈرشپ میں اس بار ایک اور ٹائپ کی گوگلی آئیں گی میاں صاحب کی لیڈرشپ میں اعتماد بحال ہوتا ہے انٹرنیشنل کنٹریز کا اعتماد بحال ہوتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوتا ہے اسیس گریٹ بگر اس کا جو فلپ سائیڈ ہے اس پوری آئیڈیالوجی کی وہ یہ ہوتی ہے کہ میاں شباز شریف کے ساتھ آپ کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ سب ہو سکے گا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیے اس پہ دوبارہ میں آپ سے گلار ہوں آپ مسکرا کر رہے ہیں آپ کی مسکراہت پہ میں مسکرا رہا ہوں آپ کی مسکراہت پہ میں مسکرا رہا ہوں جہاں پہ حالات چار سال کے اقتدار کے بعد جہاں چھوڑ دیئے گئے تھے اگر شباز صاحب نہ ہوتے اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ نہ لیتی تو یقین کریں کہ آج اس ملک کی جو صورتحال ہوتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سب وہ دیکھتے شباز صاحب نے سکسٹین منس یا ففٹین منس میاں شباز صاحب کو چانس کیوں نہیں دیتے یہ آپ کا بڑا ریلیمنٹ قویشن ہے اور بڑا اچھا قویشن ہے اس وقت بھی میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ میاں شباز صاحب جا کے پرائم سر دیں اور اب بھی انشاءاللہ دارہ میاں نواز شریف کا فیصلہ چلے گا کہ کون اس ملک کو چلائے گا بس اگر کہیں میاں نواز شریف نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں شباز صاحب ٹھیک ہے وہ ہی کریں گے فیر پٹرول تھے ان سو شیالی رپے گا مگر چلے ہم تو ایک کیسر چلے شو میں بیٹھے میں ہیں تو ہمارے پر وہ بھی ہو سکتا ہے ابھام ہو سکتا ہے کہ ہم شاید باعث رہے ہیں آپ تو بالکل ایک آپ سن رہی ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں آپ کے دل کو لگ رہی ان کی باتیں میں آنیسٹی اگر بتاؤں جیسے وہ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ سب پہنچ جاتے ہیں پیٹرل سٹیشنز پر اگر سب بائیکارٹ کر دیں اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بات آگئی ہے انسانی بیسک سروائیول کی تو جب سروائیول موڈ میں ہوتا ہے کوئی انسان وہ انسان وہ انہا ہرڈ وہ انہا گروپ نہیں چلتا وہ اکیلے چلتا ہے کیونکہ اس کو اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو at this point every single person in Pakistan is trying to survive اور سب سے زیادہ پریشر جو آپ کی ملینیلز اور آپ کی جو جنز ہی ہیں ان کے اوپر ہے کیونکہ they cannot invest anymore ان پاکستان پاکستان سے باہر جا کے پڑھنے کا بھی سوچ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی کیا less than 5% آپ کے پریولیج برگراؤنڈ کے لوگ باقی جو آپ کے ماسز ہیں یہاں کا روپیا باہر کنورٹ کرا کے آپ بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بھیج بھی نہیں سکتے لیکن لیکن آپ بھیج بھی نہیں سکتے اور پھر ٹیکسز کافی سارے لوگ فریلانس آرٹسٹس کام کرتے ہیں آرٹس کو رویلٹیز نہیں ملتی ہمارے ٹاکسز جو اگر کوئی ٹاکس پیر نہیں ہے تو اس کے کوئی ستتاہیس پرسنٹ ٹاکس کٹتا ہے اور جو کہ لوگوں کو یہ ایڈکیشن بھی نہیں ہے کہ ان کو ٹاکس پیر ہونا کتنا ضروری ہے تو it's all so much about survival right now حجر ایک چیز because a lot of times I find actors and celebrities not talking about these things yeah so first thing جو آپ نے ابھی mentioned کی like about royalties why is it that actors don't speak up that much about their rights as compared to کہ جو الگ کوئی پاکستان میں واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں یا جو ان دنوں میں trend کر رہا ہوتا ہے social media اس پہ کومنٹ کر دیتے ہیں اپنے ساتھ جو ایک مستقل بیماری چل رہی ہے اس کو انیدرس کرتے ہیں I have the same issue with the industry I'll be very honest with you because مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ just because politics is a huge trend کہ you'll become relevant if you talk about certain things